دیا ایک نیک اور پرہیزگار نوجوان ہے اور اس نے قرآن مجید حفظ کیاوا ہے اس نے اپنے مذہب کے بارے میں شیخ آزمی سے سیکھا جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں وہ ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ ان کا احسان ادا کیا جا سکے لیکن اس نے ساحلی شہر میں کام کرنے کا سفر کیا ایک دن اسے معلوم ہوا کہ شہر میں ایک دینی سیمنار ہوگا جس میں شیخ آزمی کام کریں گے اور وہاں سب سے اہم مذہبی مردوں کو انعامات دیے جائیں گے وہ بہت خوش ہوا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ شیخ آزمی اپنے علم اور اپنے کام کی وجہ سے پہلے فاتح ہوں گے لیکن وہ اسے سیمنار میں نہیں ملے اور جب اس نے شیخ کی بیماری کے بارے میں ایک آنے والے سے معلوم کیا تو وہ بہت افسردہ ہوا چنانچہ وہ شہر سے نکلا اور شیخ کے گھر جا کر ان کا معائنہ کیا دیہ نے شیخ آزمی کو بستر پر سوتے ہوئے پایا ان کا چہرہ اداس تھا اور ہونٹ بہت موٹے تھے دیہ نے ان سے کہا اے شیخ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے شیخ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بیٹا میں یہ نہیں کہہ سکتا دیہ نے حیران ہو کر کہا اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں اس نے پوچھا نماز روزہ اور رات کی نماز کہاں ہے عزمی نے کہا وہ اللہ کے لیے نہیں تھے میں ان کا ڈراما کر رہا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ میں متقی ہوں جبکہ میں اکیلہ ہوتا ہوں تو شراب پیتا ہوں اور بہت سے گناہ کرتا ہوں اور میں یہ کام کافی عرصے سے کر رہا ہوں پھر مجھے ایک مرض لاحق ہوا اور میں نے مرنے کے قریب ہونے سے پہلے اللہ کی ذات سے قرآن پکڑ کے دعا کی میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اس قرآن عظیم کی خاطر اگر تم مجھے شفاہ دے تو میں کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا تو اللہ نے مجھے جواب دیا اور مجھے راحت بخشی میں صحتیاب ہونے کے بعد واپس آ گیا جیسا میں تھا اور شیطان نے مجھے میرے اللہ کے درمیان کیے گئے اہد کو بھلا دیا اور چونکہ میری توبہ جھوٹی تھی اس لیے میں اس ساری عمر میں ایسا ہی رہا پھر مجھے یہ بیماری ہوئی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اب پھر میں تلاوت کے لیے قرآن اٹھاتا ہوں اور ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتا اس لیے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ اس قرآن کی حرمت کی قسم مجھے بخش دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پھر میں نے ایک بات سنی گویا یہ کہتے ہیں کیا تم بیمار ہوتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہو اور صحتیاب ہونے کے اوپر ان گناہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو کیا تم اللہ سے نافرمانی کرتے ہوئے موت کے آنے سے نہیں ڈرتے دیا کو بہت دکھ ہوا اور اپنے شیخ پر بہت رویا پھر وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا گر اخلاص کے ساتھ اللہ سے شیخ کی مغفرت اور شفا کی دعا کی پھر اس نے اس سے کہا اے میرے پسندیدہ شیخ آپ نے ہمیں ہمارے مذہبی معاملات سکھائے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کیسے بھول سکتے ہیں جو فرماتے ہیں میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے خود قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف تھا اللہ سے سچی طوبہ کرو وہ تمہیں ماف کر دے گا اور تمہاری طوبہ قبول کر لے گا چند منٹوں کے بعد دیاء کو حیرت ہوئی کہ شیخ اپنے بستر سے مسکراتے وے اٹھ رہے تھے پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وضو کیا اور سجدہ ادا کرنے چلے گئے نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے قرآن کو تھام لیا اور وہ حروف کو پڑھ سکتے تھے اس لیے انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا پھر انہوں نے دیاء سے کہا اللہ نے تمہارے اخلاص کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول کی ہیں متقی اور میں اللہ سے اس اخلاص کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون